پیسہ بہت کم ہوتا ہے جب کسی کے ساتھ رہنے کے لیے قسم کھائی جاتی ہے اور ہم نے قسم کھا لیا ہے کہ نکیز کمار کے ساتھ ہم رہیں گے جہاں وہ رہیں گے تو آج وہ جہاں ہیں ان کے ساتھ ہم ہیں اور جہاں تک پردھان منتی کا سوال ہے نکیز کمار میں سارا گون ہے پردھان منتی ہونے کا اور وہ بہت ایماندار پریاس کر رہے ہیں کہ ہم پردھان منتی ہو یا نہیں ہو مطلب نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ بیپچھی ایک تا مجبوط ہو تاکہ دوہجار چوبیس میں کچھ پریبارتن ہو سکے اس کے لیے آخر مان جی کا گیم پلان کیا ہے ایک طرف تو وہ گریہ منتری ہمیں جہاں سے ملاقات کرتے تو دوسری طرف ملاقات کے بعد نتیش کی تعریفوں کے پل بانگنے لگتے ہیں ان کے ساتھ ہونے کی قسمیں کھاتے ہیں انہیں پی ایم میٹیریل قرار دیتے ہیں آخر مان جی کے مند میں چل کیا رہا ہے امید شاہد سے جیتن رام مان جی کی ملاقات پر کہا جا رہا تھا کہ ان کے رشتے آج کل نتیش کمار سے ٹھیک نہیں چل رہے ہیں کئی موقعوں پر وہ نتیش سرکار کی آلوشنہ تک کر چکے ہیں ایسے میں وہ بی جے پی میں سمبھاؤنا تلاشنے کے لیے امید شاہد سے ملاقات کر رہے ہیں وہ بی جے پی کے ساتھ جا سکتے ہیں لوگ سبھا چناؤ سے پہلے وہ ماغٹ بندن سے پالا بدل کر انڈیے کی کود میں جا سکتے ہیں لیکن ہمیں شاہد سے ملاقات کے بعد مان جی کچھ اور ہی راگ الاب رہے ہیں ایسے میں کیا مانا جائے جیتن رام مان جی کس مونڈ میں ہے دراصل جیتن رام مان جی نتیش کمار کے ہی نقشے قدم پر چل رہے ہیں وہ نتیش کی ہی طرح سوبیتھا کی راجنیتی کرتے ہیں اس لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ کبھی بھی پالا بدل کر بیجے پی کے ساتھ جا سکتے ہیں بس صحیح موقع کا انتظار کر رہے ہیں باتایا تو یہ بھی جا رہا ہے کہ موجودہ وقت میں مان جی کے رشتے نتیش کمار کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے وہ مہا گڑ بندن میں خود کو الگ کھلگ محسوس کر رہے ہیں اس لیے نتیش کمار جہاں دلی میں ویبکشی ایک جڑتا کی مہم میں جھٹے ہیں وہی جیتن رام مان جی اپنے لیے الگ ہی مشن میں لگے ہوئے ہیں جیتن رام مان جی جلدبازی میں کچھ نہیں کرنا چاہتے اس لیے نتیش سے رشتے ٹھیک نہیں ہونے کے باوجود سنبھل سنبھل کر قدم رکھ رہے ہیں مان جی کی پارٹیا بھی مہا گڑ بندن سرکار میں شامل ہیں ان کے بیٹے سنتوش سومن نتیش سرکار میں منتری ہیں ایسے میں کہا جا رہا ہے کہ مان جی ابھی کوئی خطرہ مول لینا نہیں چاہتے ہیں اس لیے وہ کبھی نتیش کی سرکار کو کھیڑتے ہیں تو کبھی ان کے دبے میں منت سے تعریف کر دیتے ہیں مان جی کچھ مہینے پہلے ہی نتیش سرکار کی مشکلیں بڑا رہے تھے وہ کھلے آم نتیش کی شراب بندی کا ویروت کر رہے تھے اتنا ہی نہیں ہیں وہ اپنے بیٹے سنتوش سومن کو سی ایم پت کی پروجیکٹ کر ویواد کھڑا کر چکے ہیں مان جی نے بینہ تیچسوی یادو کا نام لیے کہا تھا کہ ان کا بیٹا سنتوش سومن ایک یوہ اور اچھی طرح سے شکشت ہے جن لوگوں کا نام سی ایم پت کیلئے آیا ہے ان سے میرا بیٹا زیادہ یوکے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ سنتوش نیٹ کالیفائیڈ اور ایک پروفیسر ہے اور ان کو پڑھا سکتا ہے جن کا نام سی ایم پت کیلئے آ رہا ہے ایسا وہ تب بول رہے تھے جب نیٹیش کمان نے تیچسوی کو اپنا اترادی کاری بتایا تھا ایک وقت تھا جب جیتن رام مانجی جیڈیو میں تھے اور انہیں نیٹیش کا قریبی نیتا مانا جاتا تھا یہی وجہ ہے کہ جب 2014 کے لوگ سبا چناؤں میں ہار کی ذمہ داری لیتے ہوئے نیٹیش کمان نے سی ایم کی کرسی چھوڑی تو اپنی جگہ مانجی کو سی ایم کیلئے چھوڑی مانجی مای 2014 سے لے کر فروری 2015 تک بیہار کے سی ایم رہے لیکن فروری 2015 میں جب سی ایم سے ہٹنے کی باری آئی تو انہوں نے پچ سے ہٹنے سے منع کر دی بعد میں انہیں جیڈیو سے باہر کر دیا گیا اس کے بعد مانجی نے ہندوستان آوام مورچہ کے نام سے الگ پارٹی بنائی وہ انڈیے میں شامل ہو گئے 2020 کے ویدھان سبا چناؤں میں انہوں نے نیٹیش کی پارٹی کے ساتھ گٹ بندن کیا اور انڈیے میں رہ کر چناؤں لڑے لیکن جب نیٹیش نے بی جے پی کا ساتھ چھوڑا اور مہا گٹ بندن کی سرکار بنائی تو مانجی بھی مہا گٹ بندن میں آگئے اب مانجی کا موڈ پھر بدل رہا ہے دراصل بی جے پی خود بحال میں مہا گٹ بندن کے خلاف چھوٹے چھوٹے دلوں کو ملا کر ایک گٹ بندن بنانی کی فراق میں ہے بی جے پی کی نظر جیتن رام مانجی شراغ پازوان اوبیندر کشواہا آر سی پی سنگ اور وی آئی پی مکیش سینی جیسے نیتاؤ پر ہیں یہ سبھی نیتیش اور مہا گٹ بندن کے خلاف بی جے پی کے ساتھ آ کر بحال کی بازی پلٹ سکتے ہیں اس خبر پر آپ بھی ہمارے ساتھ اپنی رائے ضرور ساجہ کریں باقی دیش اور دنیا کی تمام بڑی خبروں کیلئے دیکھتے رہیں ٹی وی نائٹ ڈیجٹل ٹی وی نائٹ ڈیجٹل